برائی نواز صاحب کو لیے چلیں وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اگر ان کی کوئی تھی پاور وہ لوس کر چکی ہے اور انشاءاللہ تعالی لوگ کہتے ہیں وہ ارلی الیکشن ہو جائیں گے آج ہو الیکشن ہم تیار ہیں جس وقت الیکشن ہوں گے پاکستان تحریک انصاف مجھے کہیں نظر نہیں آتی چاہے وہ سندھ ہو چاہے پنجاب ہو چاہے خبر پختونخواہ ہو چاہے بلوجستان ہو اس لیے کہ چاروں صوبوں کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم دھایا گیا ہے جس طریقے سے لوگوں کو رہنے کا حق چھینا گیا ہے میرا نہیں خیال ہے کہ اس ملک کے لوگ اب سیلیکٹ بھی کر سکیں گے ان کو کوئی شیل صاحب یہ بتائیں کہ ایمٹیوم آلے گردلے کے ودیرہانا پاکستان سے اور انہوں نے پر مردن شماری اور مختلف حقیق کی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی مردن شماری کے حتمے ہیں دیکھیں سب سے پہلے مجھے نہیں پتا کہ ایمٹیوم آلے آپ بتا رہے ہیں مجھے ڈیٹیل نہیں پتا لیکن میں جو مجھے پتا ہے وہ بتا سکتا ہوں سی سی آئے میں مردن شماری کے اوپر ووٹ ہوا میں نے اس کو اپوس کیا اس سے پہلے ایک کمیٹی بنائی گی تھی جس میں متحدہ قومی مومنٹ کے لوگ تھے سی سی آئے کے اندر متحدہ قومی مومنٹ کا کوئی ہے نہیں رکھن اس کمیٹی نے اس کو پاس کیا تھا اور میں نے اس پہ اتجاج کیا میں نے اس پہ ڈیسینٹ میں ووٹ ڈالا اور اپریل دوہزار اکیس میں آج چھے مہینے ہونے لگے ہم نے پارلیمنٹ کو ریفر کیا ہوا ہے جو ہمارا آئینی حق ہے ارٹیکل ون سکسٹی ون سکسٹی ون ففٹی سکسٹی ون ففٹی سکسٹی ہمارا آئینی حق ہے اور نیشنل اسیملی کے رولز کہتے ہیں کہ جیسے ہی سپیکر کو یہ محصول ہو وہ سرکولیٹ کرے اور جلد سے جلد اجلاس چاری ہے کوئی جوائنٹ اسی وقت اس کو پیش کرے نہیں تو جلد سے جلد پریزیدن کو اجلاس کرے چھے مہینے ہوگے ایک پورے صوبے آپ نے اس کے آئینی حق سے محروم رکھا ہے اور اگر اس حکومت سے آپ کیا ایکسپیک کر سکتے ہیں کچھ کرے گا تو یہ ایک فالٹی سنسس تھا ہم نے صرف اس وقت اس لیے اس کو اگری کیا تھا کہ الیکشنز ٹائم پہ ہو لیکن اب ٹائم موجود ہے باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے ہم ہم نے اگری نہیں کیا تھا ہم نے تو والیڈیشن کے لیے کہا ہاں والیڈیشن اگری بھی نہیں کیا تھا کمپلیٹی اس وقت تاکہ 5% والیڈیشن ہوگی وہ ٹائم انہوں نے گزار دیا بیرے کہنے کا مقصد جو میں ہر چیز میں کہہ رہا ہوں آپ پلیز کوئی سبجکٹ اٹھا لیں یہ حکومت مزروبلی فیل ہو چکی ہے آئین کو فالو کرنے میں خانون کو فالو کرنے میں لوگوں کو ریلیف دینے میں ہاں صرف اور صرف اپنے مرضی کے قوانین بنانے میں یہ بہت تیز ہے میرا خیال ہے اس کا سبق ہم سبنے لینے چاہیے کہ یہ فائدہ مند قوانین کیسے بنتے جو لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے فائدے میں قانون بنانے کے حق میں کبھی نہیں رہتی وہ لوگوں کی بہتری کے لئے قانون بنانے ہیں سب یہ مردم شماری کے حوالے سے نئی مردم شماری پر بھی الیکشن اور الیکٹرونک مشین کے حوالے سے ابھی کچھ نمو پہلے بات کریے سائنس نے اسی پہلے الیکشن ہوں گے آپ قبول کریں گے یہ دونوں باتیں پہلے تو مردم شماری دھو جانے دیں پھر الیکشن ہوگا یہ پالیسی سٹیکمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی آ چکی ہے یہ سر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دیرے ہے تمام جلسہ ہو رہا ہے پارٹی کے یہ ہو رہا ہے آپ کو ملائے آپ کو ملائے وزیرا حسین مراد علی شاہ صورت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ذاتی مفاد کے لیے نئے بارڈیننس جاری کیا گیا